کیا وہ اپنا یہ ویژن پورا کر پائیں گے پانچ میں بھی آلریڈی آ چکے ہیں میرے کو لگتا ہے وہ پورا کر دیں گے اسنی ماں کی حکومت ان کے ساتھ اپنے لوگوں کے بڑی سنسر ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ تیسری بڑی اکانومی بنتی نظر آ رہی ہے بلکل بنتی نظر آ رہی ہے انہوں نے جو بات کی تھی نا پہلے بینوں نے بات کی کہ یار وہ سنسیر ہیں ان کی عوام بھی سنسیر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اسی لیے سب جیس آپ کے سامنے سب سے بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے پوری دنیا میں اور سب سے بڑی ارننگ ان کی ہے ہی آئی ٹی کی ویعث ہے ہمارے یہاں پہ سب باتوں کا ایک کہہ دیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ارننگ ان کی آئی ٹی کی ہے نوڈوٹ بہت بڑا ان کا آئی ٹی کا جو دپارٹمنٹ ہے بڑا رول ہے لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اگر کماتا ہے وہ تو بولی ووڈ سے وہ تو اپنی فلموں سے کماتا ہے یہی باری ساری بات ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھا ہے شروع سے ہی اگر انڈیا کے پرائیم نیسے ہیں ان کے بارے میں آپ سے اگر اپینین لی جائے کہ انہوں نے انڈیا کو کتنا گروہ کیا کیا ان کی وجہ سے گروہ ہوا یا نہیں تو کیا اپینین دیں گے اس کے اوپر آپ یہ تو میرے کو لگتا ہے دنیا میں ابھی سب سے زیادہ جو برانڈ چل رہا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز لینے برانڈ انڈیا کی چل رہا ہے میں نے یہ دیکھا ہے ابھی بھی میں ان کی میکزون کی ایک ٹی شٹ آتی ہے ہمارا گارمنٹ کا کام ہے یہ ابھی تک میں پہنا ہوں یہ کون کی میکزون ٹی شٹ انڈیا کی میڈن انڈیا ان کی اپنی ایک امانداری ایک چیز بناتے ہمارے ہاں تو بس ہرہ پیری میں بس سستے بس سستی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ شٹ ادھر ہول سیل میں اگر بات کریں یہ یہاں پہلے ملتی تھی چار سو رویے کی اب جو پاکستانی ٹیکس ایکسے یہ سب کچھ لگا گئے اب یہ گیارہ سو رویے کی اس کی آلسل ہو گئی لیکن کالیٹی ہے ہمارے آپ کوئی بھی کوئی بھی یہ میڈن پاکستان پہنا ہوئے ہیں یہ ہماری ہیں یہ بنی ہوئے تو ایسا نہیں کہ کمپیرزن آپ کرو تو اس سے زیادہ اچھا ہمارا ہے ہماری منسٹر مجھ انہوں کا نام نہیں پدا ابھی بھی ہیں وہ سینٹ میں ہیں انہوں نے اپنا بتایا کہ سکسٹیز میں بولا ہم سوٹ ووڈ پہن کے بولا ہمارا ایک وزٹ تھا چائنا جب ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا کہ یہ لوگوں نے کیا پینا ہوا ہے سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ اس ٹائم میں کہا کہ وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو گئے اس ٹائم میں چائنا میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہتے ہیں کہ جتنا وہاں پہ ریزرو نکلا ہے لیتھیم کا تو کہتے ہیں آنے والی آئندہ جو فیوچر میں سعودیہ جس طرح تیل پہ باشاعت کی ہیں اس نے کہہ رہے ہیں اس طرح جو ہے لیتھیم پہ جو ہے اگوانستان کی اور اگوانستان اس سے زیادہ بڑی ایکانومی بن جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو وہ جو ڈیوریل لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ آبادی کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ایمانداری کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں یا میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان تو دنیا میں تو بہت پیچھے چلے گیا جہاں دیکھو بنگلہ دیش کو دیکھو اگوانستان کو دیکھو بینکک سنگا وہ کہاں پہنچ گئے ہم لوگ ابھی تک وہی زمین پہ رہنگ رہے ہیں لوگ لوگ چاند پہ پہنچ گئے پاکستان تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس کا مشہرہ صاحب کہہ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے اور حقیقت ہے اس کا وہی حالہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے بھی ہمارے نیبر کنٹری انڈیا نے چندریان 3 لانچ کیا مشن مون انہوں نے لانچ کیا ابھی ان کے پرائیم نیسٹر کی سیٹمنٹ آئی ہے کہ جب میرا تیسرا ٹنیور آئے گا ان کا دوسرا ٹنیوری آلماس کمپلیٹ ہونے والا ہے جب اگر ٹیسرا ٹنیور آئے گا تو میں انڈیا کو تیسری بڑی ایکانومی بنا دوں گا پوری دنیا کی ان کا تو یہ ویجن ہو گیا کیا کہیں گے پہل تو یہ بتائیں کیا وہ اپنا یہ ویجن پورا کر پائیں گے پانچ میں بھی آلیڈی آ چکے میرے کو لگتا ہے وہ پورا کر دیں گے اس نہیں ماں کی حکومت ان کے ساتھ اپنے لوگوں کا بڑی سینسر ہے یہاں تو سارے اب کس کو کیا بولیں میں تو یہی بولوں گا خدا کے واسطے کوئی بھی ہے اس ملک کے لیے سینسر ہوئی اپنا ہر چیز سے ذرا بہت پریشانی ہوئی بھی اس ٹیم اس ٹیم آلات کی اچھا بھائی انہوں نے بولا کہ وہاں کی جو ان سے حکومت ہے لوگوں کے ساتھ سینسر ہے میں تھوڑا سا اس کو الٹ کرنا چاہوں گا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سینسر ہیں دونوں سائٹ سے مل کے کام ہو رہا ہے پانچ میں ایکانومی وہ پہلے بن چکے ہیں تیسری انہوں نے بولا ہے کہ اگر میرا تیسرا ٹنیور تھرڈ ٹنیور تھرڈ جو ان سے ایکانومی ہو جائے گی پوری دنیا میں کیا پوسیبل ہے پوسیبل نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا نا کہ وہاں کے لوگ سینسر ہیں پاکستان میں ایسا ہے کہ یہاں کے لوگ سینسر بلکل سینسر ہیں یہاں کے گورنمنٹ جو بھی آتا ہے نا یہاں کوئی سینسر نہیں اور میں ان چیزیں کی سینسر آدمی کو یہاں کام کرنے دیتے نہیں ہے ایک چیز یہاں سارے ماخمے آپ جو بھی ماخمہ لے لو چور ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نئی گورنمنٹ آئے گی کچھ اچھا کر جائے گی ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا نظر نہیں آ رہا ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جو سینسر ہے سچا بندہ ہے نا کوئی بھی ہو سچا بندے کو یہ پورا پانچ سال کا ٹینیور پورا کرنے نہیں دیتے کون نہیں ٹینیور پورا عوام نہیں کرنے عوام نہیں کرنے آپ کو سب پتا ہے عوام کی کیا بات ہے یار ہم عوام میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہم کاروبار کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کے معاملات میں داخل دے سکتے ہیں یہ سارے جو بھی اصول جو بھی معاملات یہ خود بناتے ہیں ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آئی ایپ سے کیا ڈیل کر کے ہیں ابھی جو بجلی کے اتنے بل جس جو نارمل جس کی مہینے میں تیس ہزار انکم ہے اس کا پندرہ پندرہ ہزار بجلی کا بل آتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں تیس ہزار کے اس میں آپ ایک گھر کا بچڑ بنا کے دکھا دیں ایسے یہ پندرہ ہزار تو سیدھا سیدھا بل دوسری بات ہے آپ جو جو بھی جو پارٹیاں بھی جو ریسنٹلی مدب جو بنی ہے پی ڈی ایم بنی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل کوئی سنسیر نہیں ہے یہ سب اپنے پیٹ کے لیے اپنے کیس ختم کرنے آئے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مین چیز ہے کہ عوام کا برا حال ہے ہم کاروباری ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح مدب اپنا کس طرح کر رہے ہیں گھر کے جو سسٹم چلا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اچھا اگر بات کریں دوسرے کنٹریز کی بنگلہ دیش کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی اگر بات کریں ایک ٹرنیور پورا کیا انڈیا کے پرائم نیسٹر نے اس کے بعد دوسرا ٹرنیور پورا کیا اور اب ہی جو اس وہاں پہ سینیریو نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیسرا ٹرنیور بھی پورا تیسرے ٹرنیور کی طرف بھی جائیں گے کیا سمجھتے ہیں وہ تیسری بڑی اکانومی بنتی نظر آ رہی ہے بلکل بنتی نظر پر آ رہی ہے انہوں نے جو بات کی تھی نا پہلے بینوں نے بات کی کہ وہ سنسیر ہیں ان کی عوام بھی سنسیر ہے گورنمنٹ کے ساتھ اسی لیے سب جیس آپ کے سامنے سب سے بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی ارننگ ان کی ہے ہی آئی ٹی کی وجہ سے ہمارے یہاں پر سب باتوں کا ایک کہہ دیں کہ میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ارننگ ان کی آئی ٹی کی ہے نو انڈوٹ بہت بڑا ان کا آئی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑا رول ہے لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اگر کماتا ہے وہ تو والی ووڈ سے وہ تو اپنی فیلموں سے کماتا ہے یہی ساری بات ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھا ہے شروع سے عوام کو شروع سے دھوکے میں رکھا ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ عوام ہے اگر پری این فیر الیکشن ہوتا ہے تو جو بھی گورنمنٹ آتی اس کے بعد وہ کام کرے گی ورنہ اگر جیسے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں پچھل ستر سالوں سے اگر ویسے الیکشن ہوئے تو پھر اس سے زیادہ وارس ہو جائے گا اچھا اس سے زیادہ کنڈیشن خراب ہو جائے گی میرا سوال پورا نہیں تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا وہ ایک ٹنیور دوسرا ٹنیور تیسرے ٹنیور پہ ایک ہی بندہ جا رہا ہے ہمارے پہ ایک ٹنیور بھی نہیں پورا کر دیں اب آپ پچھلے ہی دیکھ لیں ساڑھے تین سال والی پیچھے گورنمنٹ دیکھ لیں ابھی پندرہ مہینے والی دیکھ لیں اور ساڑھے تین سال والی دیکھ لیں وہ ہماری ایکانومی جو وہ سکس پرسنٹ سے گروہ کر رہی تھی انہوں نے پندرہ انہوں نے پندرہ مہینے میں جو ہے اس کو مائنس پہ لے گئے دوسرا اس پندرہ مہینے میں کوئی میں سات لاکھ کے قریب پروفیشنلز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلیں گے اس کے اندر انجینئرز راکٹرز ہر ڈیفرنٹ شعبے سے تعلق رکنے والے سب پاکستان چھوڑ کے چلیں گے ہم تو ڈیلی بیس پہ پبلک اپینین لیتے ہیں یوت سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ سے جب بھی بات کرتے ہیں نائنٹی پرسن سٹوڈنٹ آلموس یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ہم تو اپلائے کر چکے ہیں تو اگر یہی کنڈیشن رہی تو آنے والا ٹائم تو بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے تقریباً جو بھی مجھے ملتا ہے دوست وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے پاکستان سے باہر جانے اور حقیقت ہے جس کو بس یہاں کچھ ہے ہی نہیں بچہ ہی نہیں کیا کرے ہم گربت نے مال دیا ہے مہنگائی نے مال دیا ہے بس ایک اللہ کے آسرے پر جی رہے ہیں اگر آپ کو ہی ملے گی مجھے ہی ملے گی میں بھولوں گا بھائی میں اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں بھی بھولوں گا بھائی میں باہر چلا جاؤں یہاں نہیں ہے نا انہوں نے بات کی کہ تیس ہزار روپے اس کی ارننگ ہے اور پندرہ ہزار روپے کو بجلی کا بل دے رہا ہے تو کس طرح سروائیف کرے گا اس کے بعد بچوں کے سکول کی فیض اس کے علاوہ بار کر رہے ہیں روز کا ہر چیز ہے میں تری بیٹ کے فلیڈ میں رہ رہا ہوں تو میرا نومل جو بل پہلے آتا تھا وہ پندرہ ہزار سولہ ہزار آتا تھا اے سی ویڈ اے سی ابھی میں نے اے سی نہیں جلایا اور میرا ابھی لاس منت کا بل آیا ہے سینتی سہزار روپے ابھی اے سی نہیں جلایا سینتی سہزار روپے ہے اور ابھی انہوں نے اس مہینے میں فرس جولائی سے جو آٹھ روپے یونٹ بڑھا دی ہیں تو میں تو بھی انتظار کر رہا ہوں کہ نیا جو میرا اگلا بل آنا ہے اور ابھی تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں جب آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمارے پرائیم نیسر کہتے ہیں الحمدللہ یا ہمارے منیسر بھیگ مانگ کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں نے بھیگ مانگ لی اور مجھے مل گئے پیسے ہمارے اور دوسرے کنٹریز کے اینڈیا کے علاوہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں ویژن میں کیا فرق ہے سوچ میں پولیٹیشنز کی سوچ میں جتنے بھی آج تک آئے ہیں انہوں نے کبھی عوام کا یا ملک کا نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنا سوچا ہے کہ ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے پچھلی اگر یہ ساڑھے تین سال اس سے پہلے اگر آپ چلے جاؤں تو جتنی بھی پنجاب میں جہاں پہ ایگری کلچر جہاں پہ تھا کہ کپاس کی اور باقی سارا تھا انہوں نے وہاں ختم کر کے اچھا یہ جو جگہ میری ہے میرے پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کا کام ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کپاس کی وہاں ختم کر کے وہاں شگر کی فیکٹریاں لگا دی بھائی آپ جس چیز میں آپ کی گروت ہے جس چیز میں فائدہ آپ اس چیز کو آگے پروموٹ کرو گے وہاں وہ ختم کر کے آپ نے شگر کی فیکٹریاں لگتے ہیں میس منیجمنٹ کہتے ہیں میس منیجمنٹ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ستر سالوں میں نے صرف اپنا جیب دیکھا ہے کہ ہمارے جیب میں کیا جا رہا ہے ہمیں کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے آپ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں میرے خیال سے یہ اصل پاکستان یہ جو واقعی میں کچھ پاکستان کیلئے کر رہا ہے یعنی پاکستان سے مال جو پروڈکٹس ہیں باہر بیجے ہیں نہیں تو موسلی تو امپورٹ ہی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ ہوئی امپورٹ رہا ہے ابھی جو اس سے پہلے پھر وہی والی بات کے نام نعلوم ہیں تو ساڑھے تین سال پہلے جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہی جا رہا تھا پروموٹ اسی چیز کو کر رہے تھے پنجاب میں جتنی بھی گارمنٹس فیکٹریاں لومیں بند ہوئی تھیں اس ساڑھے تین سال میں سب ریوائیو ہوا اتنا بہترین کام تھا ہمارا خود گارمنٹس کا کام گارمنٹس ریلٹن ہے تو ہمارا اتنا بہترین ہو گیا تھا کہ ہم آگے جو ہے وہ اچھا سوچ رہے تھے کہ ہماری ایکانومی جو ہے کچھ سے اچھی ہوگی بہتر نظر آتا لیکن اب یہ پندرہ مہینے میں ہم اس ساڑھے تین سال سے بھی پیچھے سمجھ لیں آپ دس سال پیچھے چلے گئے اور یہ جو خبر ہے کہ بنگلہ دیش ہماری گارمنٹ کی زیادہ دار اگر ٹیکسٹائل کی بات کریں وہ وہاں پہ شیفٹ ہو رہے ہیں شیفٹ ہو چکی ہے ہم کیونکہ اسی گارمنٹس ہیں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو یہاں سے بند کر کے بنگلہ دیش شیفٹ ہو گئے لیکن ان کو پتا ہے کہ وہاں سے ہمیں ہر چیز میں بینفیٹ ہے تو پاگل تھوڑی یہاں رہیں گے وہ چھوڑ کے گئے ہیں سارے ہاں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اور ان کے انڈیا کی اگر بات کریں پالیٹیشن میں کوئی فرق ہے اگر انڈیا جیسے پرائیم میسٹر پاکستان میں ہوتا تو کیا پھر پاکستان بہتر چلتا مجھے آپ یہ بتائیں یہ میجورٹی جو پالیٹیشن ہیں یہ سب بزنس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کا اسٹل کا کام ہے شگر کا کام ہے آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ نقصان میں ہے یہ بھی تو جو پرینسپل جو اصول اپنے کاروبار میں جدل لارے ہیں وہ ہمارے جو گورنمنٹ جتنے بھی دارے ہیں اس میں بھی جدل لائے نا یہ کا نقصان میں کئی ایسے منیسٹرز ہیں جن کی اپنی ائر لائنز ہیں وہ ٹھیک جار رہی ہیں لیکن ہمارا پاکستان کا پی آئی اے یہ چیزیں ہیں دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ لے لینا ہر ادارہ ہر ادارے میں چیک ان بیلنس نہیں ہے امانتداری نہیں ہے ہر ادارہ دوسرے کے انٹرفیرنس زیادہ ہے اور جو بھی جو بھی حکومت آتی ہے نا اس کو صاف سترا اپنے حساب سے کام کرنے دیتے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا پی آئی اے نے جتنا بھی ایمریٹس کا ہے ان کا پورا ٹرین کیا ہے ان کو دو جہاز کرائے پر دیئے تھے تو انہوں نے ہم سے ہی سیکھ کے جو آگے گئے ہیں دوسری چیز ہماری منسٹر ہے مجھے انہوں کا نام نہیں پتا ابھی بھی ہیں وہ سینٹ میں ہیں انہوں نے اپنا بتا ہے کہ سکسٹیز میں بولا ہم سوٹ ووٹ پہن کے بولا ہمارا ایک ایک وزٹ تھا چائنا تولا جب ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا کہ یہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ اس ٹائم میں کہا کہ وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا ہے اس ٹائم میں چائنا میں یہ چیزیں نہیں تھیں وہ کتنا بیک ورڈ تھے آج آپ دیکھ لو وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ٹھیک ہوگیا جو خبریں ہیں اس کے مطابق پاکستان کے جو سٹیٹ پینک ہے انہوں نے ہم نے قرضہ بھی دیا چائنا کو جو خبر کے مطابق ہے اور آج ہم چائنا سے پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا اور ڈونیشن بھی دی تھی اس ٹائم میں میں سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں پاکستان نے قرضہ بھی دیا تھا اور ڈونیشن بھی دیا تھا اچھا جب ایکانومی کی بات کرتے ہیں اچھا مزہ اس لیے ان سے بات کرنے میں آ رہا ہے کہ بزنس من ہے بزنس کو جانتے ہیں ایکانومی کو جانتے ہیں ایکانومی کی بات کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ انڈیا سے کمپیر کیوں کرتے ہو ان کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آبادی کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوگی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ایمانداری کے وجہ سے ایکانومی بہتر ہوگی آبادی سے نہیں ہوگی ہمارے یہاں پہ سنسیر ہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ لیکن سیدھی بات ہے انہوں نے بولا کہ کرنے نہیں دیتے جو بھی سنسیر ہے اس ملک سے اس کو کہتے ہیں بھئی آپ یہاں سے جاؤ اسے ٹیک لگا دیا جاتا ہے یہ تو کوئی ایجنٹ ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ سی طرح ہے اسرائیل کے ایجنٹ بنا دیتے ہیں ایمان انڈیا کا ایجنٹ ہاں ایسی ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے آپ نے کہا ابھی جو نئی حکومت آئے گی آپ کیا توقع رکھ مجھے یہ بتائیں یہ اتنے جو پاکستان جب سنیس سنٹالیس مازاد اس کے بعد بیچ کے دس پندرہ سال لگائیں اس کے بعد یہیں پارٹیاں باری لے لے کر آ رہی ہیں ان کا منشور دیکھیں کوئی بھی چیز مجھے دکھا دیں یار اس ٹینیور میں انہوں نے بہتر تو یہ کیا منشور لے کر آ گیا یہیں تو چل رہے ہیں ان کا ایک ہی منشور چل رہا ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے یہ آلاد آگئے مکان تو دور کی بات ہے اب جو روٹی بھی بند اب چھینی جا رہی ہے اکنر بے کی روٹی مل رہی ہے کراچھی میں پچیس رو بے کی پچیس رو بے کی لاہور میں بھی آلماس بیس پچیس کی مل رہی ہے بس اب کیا کریں بس مجھبوری یہ کھانا تو پڑے گا نا پیٹ کے لیے اب کیا کریں یہی کر سکتے ہیں بس میں تو یہی بولوں گا خدا کے باستے دونوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے میں آپ کے لیے چیزیں پوری کروں گا تو ہم انتظار کریں کہ کب کپڑے بیچیں گے ویسے ہم ہر چیز میں کمپیریزن یا کمپیریزن نہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم یہ ہیں جذبہ زیادہ ہے ہم نے یہ چیزیں ہیں اکانومی میں کیوں نہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں وہاں ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں کمپیٹیشن کر رہے ہو کیوں کمپیریزن کر رہے ہو وہ تو اتنی بڑی آبادی ہے ٹکنالوجی کی بات کریں کیا ٹکنالوجی بھی آبادی کے اوپر کوئی ڈپینڈ کرتی ہے کچھ بھی نہیں میں نے سمپل آپ کو ایک بات دولی ہے ایمانداری جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے آپ کی ایکانومی خود گروہ کرے گی آپ کا ملک جائے وہ ترقی کرے گا جو اگر انڈیا کے پرائیم نیسے ہیں ان کے بارے میں آپ سے اگر اپینین لی جائے کہ انہوں نے انڈیا کو کتنا گروہ کیا کیا ان کی وجہ سے کوئی گروہ ہوا یا نہیں تو کیا اپینین دیں گے اس کے اوپر آپ ان کی تو میرے کو لگتا ہے دنیا میں ابھی سب سے زیادہ جو برانٹ چل رہے ہیں کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز لینے برانٹ انڈیا کے ہی چل رہے ہیں پورٹیک انڈیا ہی چل رہے ہیں اس کی وجہ میں شاید آپ کو بتاتا ہوں جب وہ یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بزنس من سے ڈیل کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں فرانس میں جاتے ہیں وہاں بزنس من ایلان مسکی بات کریں وہ انڈیا میں آ رہا ہے ایمازون کی بات کریں وہ وہاں جا رہا ہے جو چیزیں ایمازون یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے ابھی بھی میں ان کی میکزون کی ایک ٹی شٹ آتی ہے ہمارا گارمنٹ کا کام ہے یہ ابھی تک میں پہنا ہوں یہ کونسی ان کی کولیٹی میکزون یہ انڈیا کی ہے انڈیا کی میٹن انڈیا ان کی اپنی ایک امانداری ہے ایک چیز بناتے کولیٹی ہمارے ہاں تو بس ہیرا پیری میں بس سستے بس سستی ہونا چاہیے ٹھیک ہوگے اچھا یہ شٹ ادھر ہول سیل میں اگر بات کریں یا اوورال اگر شاپ پہ بات کریں یہ شٹ ادھر کتنے کی یہ یہاں پہلے ملتی تھی چار سو ربے کی اب جو پاکستانی ٹیکسز ایکسز یہ سب کچھ لگا گئے اب یہ گیارہ سو ربے کی اس کی آلسل لیکن کولیٹی ہے ہمارے آپ کوئی بھی کوئی بھی یہ میرے میڈن پاکستان پہنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ہیں یہ بہنی ہوئے ہیں تو ایسا نہیں کمپیریزن آپ کرو کچھ اس سے زیادہ اچھا ہمارا ہے لیکن میں پرسنلی بتاؤں آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے یہ دونوں شرط میں کون سی بہتر ہے میرے اپنے حساب سے بہتر وہ ہے پاکستانی کارٹن نمبر ون ہے پاکستان میں ایکسپورٹ کی بہترین کالٹی ہے یہ بولنا کہ پاکستان میں چیزیں بہت اچھی کالٹی بندی ہے نہیں نہیں چیزیں تو بہت ہیں لیکن ہم اسے چیز میں یہ ایڈ کر دوں جو کارٹن کے ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ ہمارا تو ایکسپورٹ کا گام ہے تو ابھی بھی آپ رشیہ چلے جاؤ رشیہ میں جس طرح یہ سائن بورڈ آپ کو لکھے ہو نظر آ رہے ہیں اس طرح سائن بورڈ لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پٹسنٹ کارٹن ہنڈر پٹسنٹ کارٹن میڈ ان پاکستان صرف برینڈ اس شاپ کے اوپر لکھا ہوا یہ کوئی اپنا نام نہیں لکھا ہوا کہ جس طرح رحمت شیری ہیں ایکس وائے زیت پاکستان کے کارٹن بھگتا ہے لوگوں کی ڈمانڈ ہنڈر پٹسنٹ کارٹن میڈ ان پاکستان اور وہاں رشیہ میں سب سے زیادہ لائک پاکستان کا کارٹن کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیچویشن چال رہی ہے آنے والے ٹائم میں یہ بھانگلہ دیش کی ہو جائے گی انڈیا کی ہو جائے گی یہ پولیسیاں یہاں جتنی گورنمنٹ ہیں ان کی پولیسیاں اس سے پہلے ساڑھے تین سال پھر بات کروں گا ساڑھے تین سال پہلے انہوں نے بہترین بہترین پولیسی کی انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے گئے گورنمنٹ کی جو انڈسٹری دی اس کے لئے بہت کام کیا اگر وہ پانچ سال پورے کرتے اور ایک ٹینئور ان کو اور مل جاتا تو میں کہتا ہوں کہ پسٹے ستر سالوں میں جتنا کام نہیں ہوا دنا ان دس سالوں میں ہو جاتا آپ کے اپنی اپنینین ہے آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے آنے والے ٹائم میں جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے میں تو ایزے پاکستانی یہ ہی کہوں گا کہ جس کی بھی گورنمنٹ آئے پاکستان کا فائدہ ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی آئے گئے میں تو بس فیر ہو الیکشن فیر ہو تو میرے خال سے ابھی بھی سمجھ آنا چاہیے کہ عوام کو عوام کی مرضی کی حکومت آئے گی تو بہتری ہوگی ورنہ بہتری نہیں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا ہم پالیسیز بناتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ پڑوسی تو نہیں ہے ہمارے لیکن ہمارے برادر ملک ہیں مسلم ملک ہیں ترکی کا آپ دیکھ لو وہاں پہ عوام جو ہے وہ اپنے صدر کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا وہ ان کے لئے کام کرتے ہیں آپ دیکھ لو ابھی تک وہ انہی کو لے کر آئے دوبارہ الیکشن ہوا اس میں ان کو نہیں ملا انہوں نے بھلا دوبارہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ بزنس میں نے اس کے اوپر ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ جب ایک ہی گورنمنٹ بار بار آتی ہے تو انٹرنیشنل جو ان سے لیول پہ ترسٹ بن جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ادھر آ رہا ہے اسی سے آپ کے سامنے رشیہ نے ہمیں ہر طرح کا آفر کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو سستا گندم دیتے ہیں ہم آپ کو تیل دیتے ہیں صرف وہ نہیں اگر اگر بلکل سنسیر حکمران آئے گا تو میں کہتا ہوں دنیا بھر کی تمام ایکانومی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرے گی ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں بھئی دنیا کی کوئی بھی دنیا کا کنٹری ہے وہ اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے یہ انڈیا یہ بنگلہ دیش ہے انہیں بزنس سے غرض ہوتا ہے اور بزنس اگر پاکستان ریشیہ ریشیہ کے صدر پیوٹن کی اختلاف ہے اردوگان کے ساتھ کیونکہ وہ یورپ میں ہیں وہ اس میں ہے تو اس میں تو اس کو ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس بندے کی ایک بات اچھی لگتی ہے جب بھی کسی چیز کیلئے بیٹھا ہے ڈیل کی ہے اس نے سب سے پہلے اپنی قوم کا مفاد سامنے رکھا ہے بولا اگر میرے قوم کے مفاد میں ہیں تو میں یہ کام کروں گا تو اس وعہ سے بولا میں اس کو لائک کرتا ہوں چائنہ کی بات کریں یو ایس کے ساتھ بہت سے ایشو ہیں لیکن وہ بزنس کر رہے ہیں چائنہ کے انڈیا کے ساتھ بڑے ایشو چال رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کے لدہ کا معاملہ وہ اپس میں بزنس کر رہے ہیں ہم ٹریڈ باندھ کر کے سب سے پہلے پیٹھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا ایکانومی کی طرف نہیں دیکھتے ہم ملک کی طرف نہیں دیکھتے ہم اپنا دیکھتے ہیں ہم ایک جگہ پائدہ اور بس ہاں بس حالانکہ بے شک اس سے نقصان اپنا ہی ہو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں نا جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ سب ملکے پاکستان کے گینس ہیں پاکستان ایک اٹامک پاور ہے جس کی وجہ سے سب ملکے ایک اسلامی کنٹری ہے وہاں اسلامی پاور ہے اٹامک پاور ہے اس وجہ سے دھبایا جا رہا ہے میں اسے نہیں ایگری کرتا تھوڑا سا اس چیز کا میٹر تھوڑا سا ہوتا ہے کیوں اس ویسے کہ پاکستان کا جو جیوگرافیا ہے پاکستان جس جگہ پر ہے تو آپ سراؤنڈنگ اگر آپ دیکھتے ہونا ساری جتنی بھی دنیا کا اسٹیک ہے نا وہ ان ساری کنٹریز کے ساتھ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ساری نیمتے ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے دوسرے کنٹری کے آگے ہاتھ کر رہے ہیں سنسیر اگر ہمارا حکمران آگئے ایک دفعہ انشاءاللہ مجھے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ فری این فریر الیکشن ہوا انشاءاللہ سنسیر حکمران آئے گا اور آوان بلکل بہتری بہت زیادہ بہتری آئے گا آپ لاس میں کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنل کنٹریز کی بات کریں کب ہمارے پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں گی کب یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی کمپنیز آئیں گی جب تک یا حکومت ہی بس یہ جتنے بھی ہیں حکومت گورنمنٹ میں جتنے بھی ان سے بس بچیں تو کچھ ہوگا اس پاکستان کا پبلک کا کوئی قصور نہیں پبلک کا تو قصور ہی نہیں ہے پبلک کا کیا قصور ہے ابھی کسی کے جتنے بھی ادارے اپنے جو بھی ہیں کم سے ہمیں راشن تھوڑی دیتے ہمیں خود اپنا گڑا خود کے خود پانی پینا ہوتا ہے ہر چیز میں جتنے دنیا پر کے ٹیکس لگا رہے ہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ نے ایک نیا ٹیکس لگا ہے میرے گھر میں ریڈیو نہیں ہے ریڈیو کو ٹیکس ہوئے وہ آپ کے بل میں لگ کے آ رہے ہیں تو جس طریقے سے عوام کو نچوڑ سکتے ہیں نچوڑ امید اچھے کہ ہم کرتے ہیں کہ جی اچھا کیا جائے آپ لاس میں کیا کہیں گے اور میرا ایک question تھا جو میں نے دو تین دفعہ کیا آپ نے اس concern نہیں کیا اگر انڈیا کے prime minister یہاں کے prime minister ہوتے ایک example کے طور پر تو کیا جیسے وہ grow کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا کچھ پاکستان 100 پسند جاتا آپ کیا اس کے اوپر کہتے ہیں میں تو نام لے دوں گا میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آنا چاہیے بلکل میری ہے اس سے نہیں کیونکہ دیکھو ایک sincerity آپ اگر پچھلا جتنا بھی اس کا background ڈھا کے دیکھ لو اس نے کوئی اس کے پاس government کا کوئی عوضہ نہیں تھا لیکن اس نے جو جو کام کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ایک بڑی چیز دیکھیں بہت سے اختلافات بھی ہوتے ہیں لوگوں کو لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا کوئی personal ایس اچ بزنس نہیں ہے وہ سے خبریں ہیں کہ بھئی یہ trust وہ trust لیکن ایس اچ بزنس نہیں ہے ایسے ہی اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر کی بات کر رہے ہیں ان کا بھی ایس اچ اپنا بزنس نہیں ہے اپنا بزنس نہیں ہے جب ہی ان کی عوام اس کو like کر رہی ہیں ہمارے ابھی like ہو رہے ہیں پیچھے background نہیں ہے کوئی جو بھی یہاں تو بس اللہ ہی حافظ ہے بھئی اب تو دیکھا انہیں الیکشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کاب ہوتے ہیں ابھی جو یہ لوگ ابھی amendment لے کے آئیں کہ جو کے ٹیکر ہے اس کی اختیارات بڑھانے کے لیے اگر وہ انہوں نے کر دیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آگے پانچ سال بھی الیکشن ہوتے ہیں ہر پاکستانی پاکستان کی بہتری لیگ بہتری کے لیے ہی بات کرتا ہے چاہتا ہے کہ ہم بھی فخر سے کہیں ہم پاکستانی ہیں رشیہ میں جیسے انہوں نے اگزیمپل دی کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے بیل بورڈز پہ لکھاتا ہے کہ cotton made in پاکستان made from پاکستان ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہماری یہ جو خواہشات ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اس سے فائدہ تو ایڈلیٹس پاکستان کو ہوگا نہ مجھے پرسنلی فائدہ نہ انہیں پاکستان کوئی فائدہ ہے پاکستان کا نام بڑھا ہوگا کیا کہیں گے جو سوال میں نے ان سے پوچھا اگر وہاں کے پرائیم نیسٹر یہاں کے ہوتے تو کوئی بہتری ہوتی اس طرح کے مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ پرائیم نیسٹر ایدھر کے بانجیں جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں یہاں وہ بندہ سینسیر ہو سکتا ہے جس کی جائدہ جس کی دولت جنہوں نے باہر ملکوں میں بنائی ہیں وہ آپ کے ملک کا خیرکہ ہوئی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے بچے باہر بڑھ رہے ہیں میں تمہیں ایک باہر بتاؤنا کہ ان کو نارمل سر میں درد بھی ہونا تو انہوں نے ٹریٹمنٹ اپنی باہر جا کر کرانی ہے ایسے ہی ہے جس ملک سے ان کو کیا محبت ہے اگر یہ گورنمنٹ میں مزے لینے تو پاکستان میں نہیں لینے تو انہوں نے باہر چلے جانا ہے پاکستان میں کیا ہے تو میں چیز اس کو کمپریزنٹ کرنا پڑے گا عوام کو بھی کہ کون سینسیر ہے جس کی کون کس کی جائدہ دیں ملک سے باہر ہیں اور پاکستان کے لیے کون بہتر ہے تو میں یہ کہا باقی آپ نے کہا کہ یہ جو باہری والا جو ابھی گورنمنٹ سلسم جو لے کر آرہے ہیں اس سے میں کوئی تاوکو نہیں کر سکتا ہوں گے لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں بہت سی چیزیں جو ڈرانے کی طرف ابھی کچھ ٹائم سے دو تین مہینے سے پچھ جو آئیم ایف سے ڈیل چل رہی تھی اب ڈیل ہو جائی تو انشاءاللہ سارے معاملات سائی ہو جائیں تو مجھے تو چینی سو روپے گی تھی ابھی ایک سو ساڑھ تک گئی ہے بجلی کے بل دیکھیں تمام چیزوں میں دیکھیں بھائی ہاتھ چیز کے ریڈ آسمانوں میں جا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ خود دیکھیں تو آپ کیا تاؤکو کر سکتے ہیں اور بڑی ٹینشن والی بات یہ ہے کہ اس سے ہم کراچی میں موجود ہیں اور خبر ابھی کچھ دن پہلے آئی تھی کہ کراچی کے جو پورٹ ہیں وہ سو دیا یا کچھ یو ای یا اس طریقے سے ان کے پاس گر بھی رکھا رہے گی ہے انہوں نے سب کیا ہمارے ساسیں بھی اب ہمارے نہیں